السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے سمات کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور وہ کون سی سیچیویشن ہے جس حالت میں شریعت کی طرف سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیے تو بہت اچھا اور نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں عرض کروں گا کہ جس طرح سے روزہ رکھنے کے آخرت کے بہت سے فائدے ہیں روحانی فائدے ہیں یوں ہی جسمانی فائدے بھی بہت سے ہیں طبی لحاظ سے اور ڈاکٹری لحاظ سے بھی بہت سے فائدے ہیں ان میں سے چھے فائدے میں عرض کرتا ہوں نمبر ایک روزہ رکھنے سے میدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام حضم بہتر ہو جاتا ہے نمبر دو روزہ شوگر لیول کولیسٹرول اور بلٹ پریشر میں عطدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ نہیں رہتا نمبر تین روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے نمبر چار روزہ سے جسمانی کھچاؤ ذہنی تناؤ ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے نمبر پانچ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے یعنی جو جسم میں ضرورت سے زیادہ چربی بنتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نمبر چھے روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں روزہ کی برکت سے شفاہ ملے عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابھی چند سال ہوئے ماہِ رجب میں حضرتِ والدِ ماجد قدسہ سر روح خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرد شدید ہوگا روزہ نہ چھوڑنا ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب و غیرہ نے کہا میں نے بحمدہی تعالیٰ روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضل ہی تعالیٰ شفاہ دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے سومو تسحو روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے